السلام علیکم اسلام ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری ناظرین چیف جسٹس گلزار احمد بھی ان عالمی رہنموں کی فہرست میں شامل جو اپنے امور بائے ہاتھ سے سر انجام دیتے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے حلف نامے پر بائے ہاتھ سے دستخط کیے نو منتخب چیف جسٹس گلزار احمد نے ملک کے ستائیسویں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد حلف نامے پر بائے ہاتھ سے دستخط کیے دنیا میں امریکی سابق صدر براک اوبامہ جارج بوش اور ان کے والد سینئر بوش بل کلنٹن رونلڈ ریگن برطانیہ کی کوئن الیزبت برطانیہ کے پرنس ویلیم برطانیہ کے سابق وزیر آزم ڈیویڈ کیمرون ونسٹرن چرچل اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سمیت کئی اہم شخصیات بائے ہاتھ استعمال کرنے والوں میں شامل ہیں ایک ریسرچ کے مطابق بارہ فیصد لوگ دنیا میں بائے ہاتھ سے اپنے امور سر انجام دیتے ہیں جس میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ ہے جو بائے ہاتھ سے زیادہ امور سر انجام دیتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دماغ کا دھائیہ حصہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ تقلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں مزید دلچسپ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اوساف ڈیجیٹل موسیقی